السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے اردو کی دہرائی کرتے ہیں اور اردو کی دہرائی ہم شروع کریں گے حروف تہجی کے ساتھ حروف تہجی اور ان کی ساؤنڈ کے ساتھ سب سے پہلے ہے علف کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں علف کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے جی ہاں علف ا بے کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے بے کی ساؤنڈ پا تے کی ساؤنڈ تا تے تے سے س جیم ج چے چ ہے ہ خے خ دال د دال د زال س رے ر رے ر زے ز چے ج سین س شیم ش سوڈ س زوڈ ز تے تے زوڈ ز این اے رین ر فے ف قاف ق قاف ق گاف گ لام ل لام ل میم م نون ن واو و ہے جس کی دو شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ ہے ہ حمزہ چھوٹیے چھوٹیے اور بڑیے کی ساؤنڈ ہے یہ چلیے آپ تھوڑی سی دھرائی کرتے ہیں حروف کے جوڑ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حروف یا دو سے زیادہ حروف کی فرنشپ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے الفاظ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بے اور الف نے جب فرنشپ کی یعنی کہ ب اور ا نے جب فرنشپ کی تو ہمیں کیا لفظ ملا با very good اسی طرح بے اور واو یعنی کہ ب اور او نے جب فرنشپ کی تو ہمیں کیا لفظ ملا بے واو بو next ہے بے اور چھوٹیے کی فرنشپ بے کی ساؤنڈ ہے ب چھوٹیے کی ساؤنڈ ہے بے اور چھوٹیے کی جب ساؤنڈ نے فرنشپ کی تو لفظ بن گیا بے چھوٹیے بی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کی فرنشپ صرف دو حروف کی نہیں دو سے زیادہ کی بھی ہوتی ہے چلیے اب ہم تین حروف کی فرنشپ کروا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا الفاظ ملتے ہیں سب سے پہلے ہے علف علف کی فرنشپ ہم نے کروائی یہ کے ساتھ علف یہ کاف کیا بن گیا ایک علف کی ساؤنڈ ہے ا یہ کی ساؤنڈ ہے یہ اور کاف کی ساؤنڈ ہے کر تو ان سب کو ملانے سے ہمیں جو لفظ ملا وہ ہیں ایک نیکسٹ ہے علف مت ا ڑے اور واو ان تینوں نے فرنشپ کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں علف مت ا جو ہوتا ہے علف کی ڈبل ساؤنڈ دیتا ہے ا ڈ ڈ ڈ ڈ یہ دیکھئے ان دونوں کی فرنشپ سے ہمیں جو لفظ ملا ان تینوں کی فرنشپ سے جو ہمیں لفظ ملا وہ ہے آڈ آپ دوسرے لفظ کی طرف جاتے ہیں بے علف اور تے بے اور علف کی فرنشپ سے بنا با بے علف با اور اس کے ساتھ ہم نے تے کی فرنشپ کروائی تو وہ بن گیا بات جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے علف با تے بات اس کے بعد ہے بے اور واو کی فرنشپ بے کی فرنشپ ہم نے اس کے بعد ہم نے لام کو بھی آیڈ کر دیا اس سے ہمیں جو لفظ ملا وہ ہے بول ب واو کی ساؤن ہے و اور لام بول چلیے اب ہم اپنی ورکشیٹ کی طرف بڑھتے ہیں ورکشیٹ میں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنی تاریخ mention کریں گے جس ڈیٹ پہ آپ اپنے ورک کو complete کر رہے ہیں اور statement ہے لفظی گنتی ایک تا دو لکھیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لفظ ایک بنانے کے لیے ہمیں کتنے حروف کے friendship کروانی پڑی اور وہ حروف کون کون سے تھے جی ہاں اس لفظ کو بنانے کے لیے ہمیں تین حروف کے friendship کروانی پڑی اور وہ حروف تھے الف یہ کاف ایک جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ایک کو آپ نے اس کے نیچے والی blank میں لکھنا ہے اب ہے دو جی اب مجھے بتائیں کہ دو کا لفظ بنانے کے لیے ہمیں کتنے حروف کی friendship کروانی پڑتی ہے جی ہاں دو کا لفظ لکھنے کے لیے ہمیں دو ہی حروف چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہیں دال اور واو دو very good اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور دو لکھنے کے بعد جو ورکشیٹ کا سیکنڈ پارٹ اٹیمٹ کرنا ہے اس میں ہے بے کی لفظی تعمیر کریں اب جو ہے بے اس سے بنے والے جتنے بھی حروف آپ پہلے کر چکے ہیں ان کی اپنے دوبارہ سے پریکٹس کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے لف بے بے باپ بے لف بے بار بے و ٹے بھوٹ بے و لام بھول جی ان حروف کو ان الفاظ کو آپ نے نیچے لکھنا ہے جو آپ بلانک دیکھ سکتے ہیں ان بلانک میں آپ نے خوش پت رائٹنگ میں لکھنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلدی اور بہت خوبصورت رائٹنگ میں کریں گے اللہ حافظ